اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا کافی بندے جو ہے نا سکیم کا شکار بن رہے ہیں ویزوں کے ریلیٹڈ ویزوں کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ کافی سکیم ہو رہا ہے کافی بندے یہاں پہ آ چکے ہیں اور کافی جو ہے نا اپنے پیمنٹیں پھسا کے بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ سکیم ہوتا ہے یہ میری خاص ویڈیو ان بندوں کے لیے ہے جو مسکت امان کے اندر ویزز لے کے آ رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نا سب کچھ پتا ہے ہمیں سب علم چیزوں کے بارے میں تو خاص کر جو گلف کے اندر ہے جی سی سی کے اندر ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو دیکھیں گے شروع سے لے کر آخر دکھ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا سب سے پہلے آپ کس طرح جو ہے نا اپنی پیمنٹیں فسا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ کس طرح سکیم ہوتا ہے ویزوں کے لیٹیڈ آپ لوگوں کو کافی بندے جو ہیں without relation میرے ساتھ کافی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی ویزا ہم لوگ کیسے اپلائے کریں بھائی جی سی سی کا مسکت امان اس کے بعد دبائی سعودی آرہی بیا قطر کویت کا تھوڑا سا ہوتا ہے یہ جو کنٹریز ہیں نا جی سی سی میں آتی ہیں گلف کنٹریز ہیں ان کا ویزا پروسیس بہت ایزی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہے نا سکیم میں پھنس جاتے ہو آپ لوگ کہتے ہو بہت مشکل ہے ویزا آپ لوگوں کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اکیس سالے جو نہیں چاہیے امان کے ویزے کیلئے ٹھیک ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ ریزیڈنس کارڈ جو ہے پاکستانی ہے آپ جس کنٹری سے بھی موف کریں ادھار کارڈ انڈیا میں بولتے ہیں آپ کا وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت ایزی پروسیس ہے اور آپ لوگ کافی بندے سوالات کرتے ہیں بھائی ہم لوگ ویزا کس طرح لیں دیکھیں ویزے کی دو کٹا گری ہوتے ہیں ایک آپ تو ایجنٹ سے اٹھاتے ہیں دوسرا ویزا کسی سپونسر سے اٹھاتے ہیں تو میں ایجنٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایک ایجنٹ نے جو ہے نا افروڈ کیا ہے اور ایجنٹ کو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایجنٹ کو ایکسپلور کر رہا ہوں یا ان کو برا کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ دیکھو میں ایجنٹوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بہت سے ایجنٹ اٹیچ ہے ایجنٹ کیا کرتے ہیں ایجنٹ میرے جیسے بندے سے جو نئے ایجنٹ آج کل مارکٹ میں بیٹھے ہوئے نا دوسری کنٹریز کے اندر آپ یقین کریں ان سے سوال کر لیں انہوں نے کبھی ٹریول نہیں کیا ہوگا اور لیسنس بنوا کے اپنے ایجنٹی کا دفتر بنا کے بیٹھے ہوئے ایجنٹ کیا کرتے ہیں میرے جیسے بندے سے ویزا اٹھائیں گے آگے آپ کو پروائیڈ کریں گے ڈریکٹ لیشن نہیں ہوتا جب میرے جیسے بندے سے یا کسی اور بندے سے وہ ویزا اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ویزا ایکسپنسیو ہوگا جیسے ایک مثال ہے چھے سو ریال کا ویزا ہے وہ آپ کو کہے گا ساتھ سو ریال کا ہے آپ کہتے ہو یا ٹھیک اب ویزا چلو مہنگا ہے لیکن میں سکیم سے بچ جاؤں گا آپ کے پیسے بھی چلے جاتے ہیں آپ کو ویزا مل جاتا ہے لیکن سکیم کہاں پہ ہوتا ہے آگے جس طرح بھائی کے ساتھ ہوا تھا بھائی کے ساتھ اس طرح ہوئے انہوں نے پیمنٹ دی ان کی بات ہوئی تھی آپ کا ویزا کا سٹیٹس کیا ہے میرے الیکٹریشن کیا ہے ان کا الیکٹریشن کا ویزا ہے بھائی بات کیا ہوئی تھی موبائل ٹاوروں کے کام ساتھ سو ریال کا ویزا ملے ان کو الیکٹریشن کا ویزا ہے الیکٹریشن کا ویزا ہے آپ کو ویزا بھی ملے گا ایجنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے لیکن آپ کے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہوگی بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا اور میرے ساتھ ہو کیا گیا آپ کو ویزا ملے گا آپ لوگ ادھر آ بھی جاؤ گے یقین کرو ایک ایک مہینے کے اندر میرے سامنے کوئی پچیس سے تیس کیسز آ چکے ہیں ایجنٹ ویزا دے دیتے ہیں آپ کو مجھے انہوں نے بولا تھا کہ میری دھائی سو ریال سیلری ہوگی ہفتے میں دو چھٹیاں ہوں گی اور اس کے علاوہ کھانا پینا رہیش کمپنی کا ہوگا مگر جب میں یہاں پہ آئے ہوں یہاں پہ آکے جس بندے نے میرا ویزا دیا تھا نہ میرا اس نے فون اٹھایا اور آگے جس جو امانی تھا آگے جو بندہ تھا جس نے میرے کام پہ لگوانا تھا نہ میرا اس نے فون اٹھایا ایجنٹ نے بھی نہیں ان کے فون اٹھایا جس بھانی سے ویزا لیے اس نے بھی اٹھایا تو جب آپ ایجنٹ سے ویزا لے رہے ہو آپ کا سپونسر ایجنٹ بنا جس کو آپ نے پیمٹ ٹرانسفر کی ہے وہ تو آپ کی کنٹری میں رہ گیا یا وہ یہاں پہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے اس لیے بھائی جان میری ریکویسٹ ہے کہ ایجنٹ سے لو لیکن اپنی ذمہ داری پہ لینا ہے بھائی فراؤڈ کے ہنڈرڈ پرسن چانسز ہیں ایجنٹ جو پرانے ہیں وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جو آج گل نئے نئے ایجنٹ اٹھے ہوئے نا ٹھیک ہے آپ لوگ ٹرسٹ کر کے جو ہے نا پیمٹیں ہینڈ آور کر دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہوئی ہے وہ پورا نہیں اترا اور اس پر کیا کرتے ہیں بہت سے ایسے کیسز ہیں میرے پاس ہیں میرے پاس کافی وائسز ہیں اور لوگ دیکھیں گے بھی ان چیزوں کو جنہوں نے مجھے وائس کی ہیں ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ شو ہوتے ہیں کہ ان لوگ کہتے ہیں بھائی وکنسی آگیا ہے دو سو ریال سیلری ہے اتنے ریال سیلری ہے اس پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا میرا بھائی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی نا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ہم لوگ بتاتے آپ کو کہ ہاں یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ یہ انسٹا پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ کوئی بھی آپ کے سامنے ایڈ شو ہوتا ہے آپ یہ دیکھ تو بھائی فالور بہت ہے اس کے وہ فیک فالور انکریز کر لیتے ہیں دیکھو یوٹیوب پہ فیک فالور آپ انکریز نہیں کر سکتے ٹھیک اگر آپ کر بھی لیتے ہو نا تو آپ کو ویوز نہیں ملتے اس طرح کے وہاں پہ شو ہوجاتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میں خود یوٹیوب بر ہوں اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں نہیں لیکن میں آپ کو بھی جو لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں ان کو علم ہیں چیزوں کا کہ یوٹیوب پہ فیک فالور انکریز کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ کر بھی لیتے ہو تو آپ کے ویوز نہیں آتے آپ کو کمنٹس نہیں آتے آپ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بندہ پکڑا جاتا ہے وہاں سے بھی آپ جج کر لیا کرو کہ بندہ کیا ہے کیا نہیں اس لیے فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹک پہ جتنے بھی ایڈ شو ہوتے ہیں آپ کو ان کی باتوں میں بھائی نہیں آنا میں جو کافی بندوں نے سلپس بھیجی ہیں یوسو بھائی یہ کمپنی بتائیں مسکت میں ہے کے نہیں بھائی وہ کمپنیز ہوتی ہیں مسکت میں لیکن وہ کسی کی کمپنی اٹھا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں کہتے ہیں جو پہ آج ہو آپ اپلائی کرو آپ یہ کرو آپ وہ کرو آپ ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں وہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتے آخر میں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ نے کس طرح ویزا اپلائی کرنا ہے دیکھو میں نے شروع میں تو بتا دیا بھی آپ لوگوں نے کن لوگوں سے بچنا ہے مجھے بھی یہی کہا گیا تھا انہوں نے کہ کمپنی کا ویزا ہے جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے پتہ لگا میرا ویزا آزاد ہے آزاد ویزے ہیں تو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آزاد ویزے سے تھوڑا گریز کریں ڈریکٹلی جو ادھر بیٹھیں جس طرح یہ بھائی ہیں میں شوٹ نہیں کروا سکتا پرسنلی ہے تھوڑے سے ان کو سب سے پہلے وہ ہائر کرتے آپ لوگوں کو سامنے ایڈ شو ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ کہ آؤ بھائی جانا ہمیں بندوں کی ضرورت ہے جو آپ کو دیں گے سیلری آپ کو اچھی دیں گے سب سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو وہ سب سے پہلے مسکت امان سے بندے اٹھاتے کوشش کیا کریں لاسٹ میں میں آپ کو بتا دوں کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا مسکت امان کے اندر ہے اس سے ویزا ڈریک کی اٹھائیں ایک تو آن لائن والے چکروں میں نہ پڑھا کرو آن لائن چکروں میں پڑھو بھائی میں نے پہلے بتایا وہ بندے آن لائن چکروں میں پڑھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے پہلے کسی کنٹری میں ٹریول کیا جو بندے فریش ہیں نئے ہیں وہ بڑھائے مہربانی آن لائن چکروں میں نہ پڑھا کرو کہ ہم لوگ آن لائن ویزا پلائے کریں گے ٹھیک ہے آن لائن چکروں میں نہ پڑھا کرو ایجنٹ کے حوالے سے میں بتا چکا کوشش کرو ڈریکٹلی کسی سپونسر کو اٹھاؤ کسی سے رابطہ کرو جو مسکت میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی الحمدللہ ہم لوگ کافی چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو بتا دوں میں خود کو ایکسپلور نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی میرا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا میں نے بہت سے کیسز کو جو ہے نا یہاں پہ دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ سکیم ہوئے فراڈ ہو ان کو کلیر کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کسی چیز کی انفرمیشن چاہیے ہوتا ہے نا بھائی لے لیا کرو ہم سے لے لیا کرو پھر کوئی ویزے کی انفرمیشن چاہیے کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو کچھ بھی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس سے ڈریکٹلی ویزا لو کیونکہ وہ آپ کا سپونسر بنے گا کل کو خدا نہ خواستہ دیکھو ایجنٹ سے لوگیں آپ یہاں پہ آجتے ہو سو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مندے کا پتاکہ نہیں منتا ہے میڈیکل کلیر نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ایشو نکل آتا ہے اگر آپ کسی سپونسر سے میرے جیسے بندے سے میرا بتاکہ تقریباً ڈیڑھ مہینے بعد بناتا جا کے ڈیڑھ مہینے بعد جی اگر آپ کسی سپونسر سے جو ہے نا لیتے ہو نا مثال کے طور پر کسی جس طرح آپ کے شہر کا بندہ ہے یا کوئی اور پاکستانی بندہ ہے یا انڈین بندہ ہے آپ اسے ویزا لے کے یہاں پہ آجاتے ہیں وہ کبھی بھی دو نمری نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں کے رولز بہت سخت ہیں اس کے خلاف جس طرح ہمیں لگا لو ہمارے خلاف چھوٹی سی بھی یہاں پہ کمپلین ہو جائے میں سیدھا کھل کے بتا رہوں تو ہمارے لیے بڑا ایشو ہے اور ہم نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے تو ہم لوگ ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں اور ہم لوگ ایسا کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف کوئی غلط پوسٹ کریں یا ہمارے خلاف کوئی کمپلین کریں اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو آپ ڈریکلی ان سے رابطہ کریں ان سے بیزا اٹھائیں اگر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ جتنا کمپرامائز ہوگا ہم لوگ آپ کے ساتھ کریں گے اور جتنی انفرمیشن ہوگی ہم لوگ آپ کو دیں گے